بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی پروگرام کا باقیدہ آغاز اللہ تعالیٰ کی پبرکت نام سے کرتے ہیں جو بڑا مہبان اور نہائی کرم کرنے والا ہے آج کی پروگرام کی خاص بات یہ ہے ہمارے ساتھ شوٹ دیرہ آور سیز فانلیشن کے میمان ہیں کیونکہ آپ کو تعرف کر رہتا ہے کہ لو ہمارے ساتھ موجود ہے جناب جنید ریاض طارد صاحب جناب محمد عثمان گندر صاحب جناب جواد سکندر گندر صاحب جناب جواد حیدر شاہ صاحب محمد اکتر شاہی صاحب اور ارفان حسن ایڈوکیٹ صاحب میمانوں کے ساتھ مفقوق کا باقیدہ آغاز کرتے ہیں یہ پروگرام جو ہے اس پر اپنے حصے کی شما اس کو ہم پانچ چھے محلے سے مسلسل چلا رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ منڈی بھاولدین کے جو مختلف دیہات ہیں وہاں شعور کو بیدار کیا جائے وہاں لوگوں میں ایک اگائی محمد جو ہے اس کو چلایا جائے تاکہ ملک کار آور سیز اور وہاں کے مقامی لوگ اپنے اپنے گاؤں میں اپنے اپنے دیہاتوں میں رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کر آگیا ہیں اور اپنے لوگوں کی خدمت کریں اس پلیٹ فارم سے ہم ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں ان کی کاموں کو اجابر کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس کارے خیر میں شریک ہو اور بڑھ چڑھ کر اپنے لوگوں کی خدمت کریں اپنے زلہ کو فلائی زلہ بنانے کے لئے ہر ممکن کوشش ہے اس کو جاری رکھیں تو میں پروگرام کا آغاز کروں گا جناب جنید ریاض طارق صاحب سے آپ یہ بتائیے گا چور دینہ ورسیس فارملیشن یہ تشکیل پارمی ہے اس پلیٹ فارم سے آپ کس حد تک پر امید ہیں کہ چور دینہ کے مسائل ان کو حل کیا جا سکے گا جی اسلام علیکم میں شروع کرتا ہوں بسم اللہ اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مربان اور رحم کرنے والا ہے تو آپ کے سوال کا جواب جو میں دن اپسان کروں گا یا میرے جو اتنے بھی میمبر ہیں اس گروپ کے وہ سارے اس چیز پر ہی ہیں کہ ہم یہ پروگرام جو کر رہے ہیں اپنے گاؤں کے لیے چوٹ دیران کے لیے جو کہ پہلے ہی منی پیریس کے نام سے جانا جاتا ہے تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کو ہر قدم آگے سے آگے لے کے چلیں تاکہ اس میں ہر قسم کی سہولیات مرسر کی جائیں اپنے جتنے بھی معاملات ہیں ہمارے گاؤں کے جس میں مطلب جتنے بھی فلائی کام ہیں جو کہ تھوڑے پیچھے ہو گئے ہیں کیونکہ ہم سب لوگ ہدھر باہر آنے کی وجہ سے وہاں پہ توجہ تھوڑی کام ہو گئی ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہم سب لوگ اس پہ زیادہ سے زیادہ منت کریں اور چونکہ پہلے ایک پلیٹ فارم نہیں تھا ہمارے پاس لوگ اپنے اپنے مدد آپ کے تحت کچھ کام کر رہے تھے لیکن اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم ایک پلیٹ فارم ہمیں ملے جس میں ہم سارے آور سیز بھائی اور اپنے چوٹ دیران کے میمبر جو ہیں وہ مل کر ایک کام اکٹھے کوئی فلائی مہم کریں تو ہم نے اسے اپنے یہ چوٹ آور سیز فانڈیشن کے نام سے ایک جو ہماری فانڈیشن ہے اس کا آغاز کیا ہے تو ہماری توجہ صرف یہی ہے کہ ہم سارے فلائی کام جتنے بھی ہمارے مطلب پورے گاؤں کو جس سے فائدہ ہو جس میں چاہے صفائی ہو چاہے مطلب لائٹنگ کا معاملہ ہو چاہے پانی کا معاملہ ہو کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں پانی کا معاملہ اچھا خاصہ چاہ رہا ہے جس سے صید کے کافی معاملات نظر آ رہے ہیں بیماریاں اور اس طرح سے تو ہمارا یہ ایک ارادہ ہے کہ ہم ان سب فلائی کاموں کی طرف توجہ دیں تو ہم اپنے سارے بھائیوں سے بھی اپیل کر رہے ہیں کہ جو کہ وہ سارے ادھر آئیں تو ان کو ہم مدعو کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے اوبرسیز فانڈیشن بن گی ہے اب میں آگے بڑھوں گا محمد عثمان گوندر صاحب کی طرف جیسا کہ آپ کو پتہ ہے پلیٹ فارم تو بن گیا ہے سب دوستوں کو بھی پتہ چل گیا ہے لیکن اب اس پلیٹ فارم کو غیر جانمدار بنانے کے لیے اس پلیٹ فارم کو کامیاب کرنے کے لیے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کو کیسے کامیاب کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سلام علیکم ساڑا بنیادی طور جی کٹھا ہونڈا ایک ہی مقصد ہے کہ اسی سب تو پہلو چوک دی رہا کیونکہ اس تو پہلو سارے اکیلے کلے سارے اپنے طور خدمت کر رہے ہیں لیکن ایک کٹھا پلیٹ فارم سارے ہیں نمائیہ کرنا دا کہ اس پہلا موٹیو تے اے کہ سارے ہیں نو اس دے وچھ کوئی سیاسی انوالمنٹ نہیں ہونی چاہی دی نا اس دے وچھ اسی اللہ دے فضل و کرم نالہ ہونڈ دینی ہے نا ذاتی ہے نا کوئی کاشت کار ہے نا کوئی غیر کاشت کار ہے اس دے وچھ سارے بھائی برابر دا امیت ہے سب نو برابر نو امیت ہے اپنی گروہ اس دے وچھ اپنی رائے دیندے سارے ہیں دے رائے ایک متفقہ فیصلے دے نا کیونکہ اسی اس نو پلیٹ فارم نو متنازعہ نہیں ہونڈ دینا چاہدے اور نا انشاءاللہ اے ہوئے دا کیونکہ سارے ہیں دا ایک ہی مقصد ہے اور ایک ہی سارے ہیں دی بلائی ہے اے دے سارے ایک ہی رال کے کیونکہ کام تے بہت زیادہ انہ دی لسٹ ہے پھر اگر اسی اکٹھے ہو جاویے تے ایک کام سارے ویسے کچھ بھی نہیں بلکل معمولی معمولی کام اور انشاءاللہ سی کر بھی سکتے ہیں سارے میرا سارے بھائیاں دا بہت سارے لوگ جیڑے لوگ گھبرا دے پلیٹ فارم تے آن دے اور سارے بھی بنیادی طور تے اس فورم تے کٹھے ہون دا یا آن کے سارے بھائیاں پیغام دینا دا ایک ہی مقصد ہے کہ تسی گابروں نہیں پریشان نہ ہو اکثر لوگوں دا سوا دے کہ جی کرے دا کون جی سربراہ ہی کون کرے دا اے عمل درامت کون کرے دا یہ دے وچھ بھائی سارے سربراہ ہون دے سارے ہی عمل درامت کرون دے اور سارے ہاں نرال کے ہی دیتے عمل درامت کرونہ اور کام کرنا اور سارے ہاں دا ایک متفقہ کیونکہ اسی اگے بٹے ہونا کوئی کسے کوئی کسے کوئی سیاست چو سیاست ایک آپڑی جگہ لیکن ایک چوٹ دی رہا سارے گھارے اسی اپنے گھار نو ایک ملی بناوا دے اپنے زلے وچھ اپنے صوبے وچھ اپنے ملک وچھ اور اسی یہ کر سکتے ہیں سارے وچھ چاہے قابلیت سارے وچھ جذبہ حمد رابضی ذات نسان سارا کچھ دیتا صرف اور صرف سان ذاتی اخلاق مطلب ذاتی رنجش تو اٹھ کے سارا کچھ ایک پیش سائیڈ تراخ کے سان اگے آنا چاہی دا اور سان اس نو پلیٹ فارم نو ایک امیت برابر دی امیت نال سارے بھائی سب برابر نو کوئی ادھے وچھ میں سارے تو اپنے نفت سمجھ دا سارے آن بلکل ادھے وچھ کوئی کسی دی کوئی جیڈا عمل دخلے نہیں کہ کسی اے ہوئے دا کہ جیفے دے گروپ دیو زیادہ امیتیں فلانے دیے بلکل گروپ بھی سائیڈ پر آکھشڑ دو سیاست بھی سائیڈ پر آکھشڑ دو سب پہلو تے ساڑا گھاریں ایسی اپنے گھار نو صاف کرنا ایسی صفائی باست ترے بعد ایسی ذاتی فیصلے جو ایسی لینے ساڑے اپنے فیصلن وہ ایسی سارے مشترکہ رائے اپنی سارے امیر رائے ہاں اگر ساڑے ڈیڈ لاک آجاندہ ساڑے پڑے لکھے لوگ نو استاد محترم نو سارے تو اشورہ لائے سکتے ہیں لیکن ایک قدم بڑھونا چاہی دا سارے اگر ہونا چاہی دا سب لو اے حریص ہو چاہی دا کہ فلانا جی فلانا ایک انسانی ایک خدمت اللہ کے ایک رفاہ عام کام میں صدقہ صدقہ جاریہ ہے سارے میرا خیال ہے ایسی پڑھنا چاہی دا بجائے کہ رکاوٹ بڑھنی ہے بجائے کہ ایسی کھل کے ایدے ویچ اونا چاہی دا سنو سان ایدے ویچ پاٹسیسپیٹ کرنا چاہی دا اور میں سارے اونا بھائیاں ہوں گزارش کا چاہنا جیڑے ایدے پچھے بیک بیک چینل تھا ایدے تے مطلب وہ انہ دے اندر ڈاؤوٹ ہے انہ دے اندر کوئی اس قسم دا کوئی انہ دے اندر گال ہے تے میں انہ دعوت ہے نا کہ تسی آؤ بھائی میرے سارے سارے برادری سارے 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 کاشتکار غیر کاشتکار ایدے ویچ سارے دی امیت برابر ہے اسی کوئی احسیت کوئی قصد صدر کوئی چیئرمن کوئی قصد نہیں بلکل سارے دی ایکول رائے نار بلکل برابری دی سکتے سابنو امیت دے کے ہر بندر دی گال سون کے دے فیصلے کی تے میرا ذاتی طور تے میں سب چوٹ دیران دے جتنے واسی انہوں سارے نا میں گزارش کرنا چاہنا کہ برائے میربانی سوشی اس پلیٹ فارم تے آؤ جوائن کرو اپنی حسیت مطابق سارے آؤ کوئی کسان جڑا باؤنڈ بھی نہیں کیتا جار اور انشاءاللہ ضرور چوٹ دیران ایک مسالی گاؤں پورے پاکستان بڑھا دے عثمان گوندر صاحب نے دریا کو بند کر دیا ہے انہوں نے بڑی تصیل سے تمام لوگوں کو بڑا مصبت پیغام دیا ہے اور سب سے انہوں نے اپیل کی ہے کہ ہم نے چوٹ دیران کا بنانا ہے اور دیران کے مفادات کے لیے مل کر کام کرنا ہے جو بہت ہی اچھی چیز ہے میں آگے بڑھوں گا جناب جواد سکندر گوندر صاحب سے کیونکہ وہ ادھر فرانس میں رہے ہیں مغرب کلچر کو بخور بھی جانتے ہیں ان سے پوچھوں گا کہ آپ اس پلیٹ فارم سے کس تک مطمئن ہے پہلے تو جیسے بھائی جنید نے کہا ہمارا جو چوڑ دی رہا ہمارے نزلے میں پیریس کے نام سے مشہور ہے اور ہماری جیسے آپ نے کہا جو لیٹس لوگ بھی آئے ہیں اور ہماری فیملی چل رہی ہے پر سیکنڈ جنریشن چل رہی ہے پیریس میں اور الحمدل اللہ میں جب سے چھوٹا ہوں یہاں سے دیکھنے ملا کہ جو بھی ہمارے بھائی لوگ آئے ہیں یہاں پر ہارے ایک پوزیٹیو اور ترقی کے مقصد کے لئے آئے تھے یہاں پر جو بھی آیا ہمارے گاؤں کا ہر ایک نے اپنے دوسرے سے بڑھ ترقی کی ہے اور ایک دوسری کو ٹارگٹ رکھ کے قسم کا آگے بڑھ کی کوشش کی ہے ماشاءاللہ ہر ایک گھر کا ہمارے پاس ہمارے پیچھے جو ہے ہر گھر آنے کا ایک جو ہے ممبر یہاں پر موجود ہے ماشاءاللہ اور ہر کی کوشش ہی ہوتے ہے کہ سب کے یہاں پر آئیں خیر ترقی کی تو بات انجیویجولی جو وہ تو آگے ماشاءاللہ آگے لیکن کولیکٹیولی ہم جو ہیں اپنی جو ترقیادی کام ہوتے تھے وہ ہر بندہ اپنے سیڈ پر رہ کر کرتا تھا لیکن اس کا جو ایمپیکٹ جو ہوتا تھا لوگوں پر وہ ساتھ تک نہیں ہو سکتا تھا جتنا اور اس کا مقصد یہ ہماری اس پلاتفرم کا کہ ہم سب لوگ جو کٹھا مل کر اور جیسے جیسے ہمارے لوگ ہمیں جوائن کریں ایسے ایسے ہمارے امبیشن بھی آگے بڑھے گا ہمارے پروجیکٹ بھی آگے دور تک جانے کی ہم سوچ رکھ سکیں گے اور ایسے پہلال تو ہم شروع کر سکیں گے جو فرس نیڈیڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر یعنی کہ صفائی پانی کا جو مسئلہ ہے ان کے اوپر فوکس کرنے کا لیکن بعد میں انشاءاللہ ہمارا یہی پرگرام ہے کہ جیسے ہمارے ہمیں میمبر جوائن کریں گے ہمارا فنڈ بھی بڑے گا اس کے ساب سے ہم آگے بہت بڑے بھی پروجیک کر سکیں گے تو خیر ہم جن کو تھوڑ سا ڈاؤٹ ہے ہمارا اس میں اس گروپ میں ہم سب نیوٹل ہیں کوئی پولیٹیکل پریشر نہیں ہے کوئی کسی کا لیڈر ایک اسم کا نہیں ہے ہم ایک لیول پر اس کے اندر انوال ہیں ہارے کی رائے کا سیم بزن ہوگا اور انشاءاللہ جو ہمیں فیصلے کیے جائیں گے وہ کلیکٹیو کیے جائیں گے اور انشاءاللہ ہمارا پورا ترقی کا ٹارگیٹ ہے اور انشاءاللہ ہم کامیابی ہوں گے انشاءاللہ ضرور آپ نے بہت اچھی گفتگو گیا کہ اس پلیٹ فارم پر کسی فرد جو ہے اس کو فیصلے کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی بلکہ آپ اعتماعی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے سب کی مشاورت سے فیصلے کریں گے اور جو بھی مسائل ہیں ان کو سب ساتھ مل کر حال کریں گے میں آگے بڑھوں گا جناب عرفان الحسن ایڈوکیٹ صاحب کی طرف ایڈوکیٹ صاحب پلیز آپ بتائیے گا آپ قانون لی آدمی ہیں پڑھے لکھے ہیں اس پلیٹ فارم کو دیر پا کامیابی کی طرف لے جانے کے لیے آپ کیا تجابیز دیں گے کیا اہم اقدامات کرنا ضروری ہے تاکہ یہ پلیٹ فارم جو ہے یہ چوٹ دیرہ کو بدلے چوٹ دیرہ کی تطبیر کو بدلے چوٹ دیرہ کی تاریخ کو بدلے اور چوٹ دیرہ کو ایک خوبصورت گاؤنج ہے وہ بنایا جا سکے اسلام علیکم سر ویکھو اسی ساڑھی ایک کی سوچ ہے چوٹ دیرہ ساڑھی ماں درتی ہے اور ماں درتی دے بارے ساڑھا اوی پیغان ہے کہ ار فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تے ہر فرد جڑا اوی نکلے دا تے پھر اس درتی دی جڑا او قسمت جاگے دی تے اس طریقے نہ لے کے چال رہے ہیں کہ اس درتی دے ہر فرد تک دعوت بھی دیتی جائے اور ہر فرد ہی کردار ہوئے ہر فرد ہی کارکن بھی ہوئے ہر فرد ہی لیڈر بھی ہوئے تاکہ کسے قسم دی کوئی بھی خرق جڑانا اے نکہ اے سائیڈ تو آ رہی اے اس سائیڈ تو آ رہی انہ چیزہ تا خاتمہ کی تا اسی مشترکہ پلیٹ فارم اس وجہ تو ہی یہ بنائیا تاکہ لوگ جڑے کسے قسم دی بھی تصب تو بغیر بغیر کسے خوف خطرے کو ایک پلیٹ فارم سے آسکت پیرا اسی جڑی چند حالی مہم شروع کی تی گئے اس ایک روٹین رکھ ہے کہ اتنا دیتا جائے لیکن جڑے لوگ اتنا نہیں جزار کار سکتے تھوڑا دے سکتے نصیون نواز اپشن رکھ کیونکہ ساڑھا یہ مقصد ہے کہ اس دھرتی دا جڑا بھی بیٹا او دی مالی احسیت جڑی بھی جائے او اس دی کار کردگی تو متاثر نہ ہو گیا موقع دیتا جائے کیونکہ ہر بندری احسیت کو جی نہیں ہی انشاءاللہ جڑا اس چیز تو امید کر دی کہ جس طرح سارے بھائی کٹھے مل کے نکلے ہیں اس سلسلے نصی جاری رکھان دے اور جتنے بھی بنیادی مسائل ہیں روٹین بھی کس بھی عبادی دے سوائی دا پانی دا باقی چل دیا ہویا آج کل سکورٹی دے خطرات خاص کر سکورٹی دے خطرات دے دن دن مطلب انہ جزافہ ہو رہیا انہ چیز نہ سنگی ہے اس طرح کرن دے کوشش کرن دے سارا محول دے دوستان رہے سارا محول دے لوگان دے ویل اس پلیٹ فارم جیسے ہی اس فورم دے تحت گرین چوٹ دی رہا دے نہ تو بھی ایک پروگرام نہ لانچ کر رہا دے جس ساڑی بہت زیادہ کوشش ہوئی دی کہ زیادہ تو زیادہ چھوٹے پودے درخ وغیرہ لائے جاؤ تاکہ جس طرح لوکل ایک صفحی تھلے زمین پولوشن اوورال اوسن بھی گٹ 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 ایک چیز تو واضح ہوگی ہے کہ چوٹ دیرہ اوورسیز فانڈیشن کے جتنے بھی ممران ہیں اس بات پر مختیق ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو ہر عالمی کام کیا جائے گا ذاتی مفادات صرف اور صرف چوٹ دیرہ کے مفادات کیلئے کام کیا جائے گا اب میں آگے بڑھوں گا جناب محمد افطر شہین صاحب کی طرف سار پلیز آپ یہ بتائیے گا کہ آپ اس پلیٹ فارم کی تشکیل کے بارے میں کیا کہیں گے کیا آپ خوش ہیں یہ پلیٹ فارم یہ وقت کی ضرورت تھی کیا چوٹ دیرہ اس کے مسائل پلیٹ فارم سے حال ہو سکتی گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یقیناً یہ پلیٹ فارم جو اوورسیز فونڈیشن کے نام سے یہ تنظیم بنائی گئی ہے یہ چوٹ دیرہ کے بنیادی مسائل میں ان کو حل کرنے میں بہترین پردار ادا کرے گی اور میں یہ سمجھتا ہوں عبدال غندل صاحب کے چوٹ دیرہ کی اوورسیز فونڈیشن یہ ایک ایسا ہمیں پلیٹ فارم مل ہے جس سے ہم اپنے گاؤں کی لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں انہیں تعلیم دے سکیں گے انہیں سید کی سہولیات دے سکیں گے انہیں پلیگراؤنڈ دے سکیں گے بیوہ اور یتیم بچوں کی کفالت کر سکیں گے تو یہ ایک فلاہی تنظیم ہے اور چوڑ دیرہ کے نوجوان اللہ کریم نے انہیں وافر رزق عطا کیا ہے اور وہ یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں کو ایک مثالی گاؤں بنائیں تو میں تو یہ اس پہ میرا تو الحمدللہ یقین محکم ہے کہ انشاءاللہ یہ ہمارے نوجوان یہ ہمارے سبوت یہ ہمارا سرمایہ ہیں اور انشاءاللہ یہ اپنے گاؤں کو مثالی گاؤں بنائیں گے اس سے پہلے میں یہ ذکر کرتا چلوں جناب جواد شاہ صاحب جو آلریڈی ایک تنظیم کے ساتھ اٹیج ہیں انہوں نے ادھر گاؤں میں ایک فلاہ انسانیت فاؤنڈیشن کے نام سے آلریڈی تنظیم بنائی تھی اور انہوں نے ان تمام اوورسیز بھائیوں کو انہوں نے اس میں اٹیج کی اور بڑے بڑے کام تو جہاں تک میرا عبدالعوف صاحب تعلق ہے اس تنظیم کے حوالے سے اس میں میں شامل ہوا دوستوں کو اس میں شامل کیا تو انشاءاللہ ہم اس چوڑ دیرنگ کو ایک مثالی گاؤں بنائیں گے بلکہ جس طرح ہمارا یہ گاؤں پورے پنجاب میں جانا جاتا ہے اور انشاءاللہ یہ جناب سید جواد حیدر شاہ صاحب کی طرف ان کی طرف لیٹ آنے کی مجھا بھی یہ ہے کہ ان کے بارے میں میں سنا ہے کہ وہ پہلے بہت بڑے اسماجی برکر ہیں وہ اپنے گاؤں میں مختلف کام کروارے ہیں اوبرسیز کے ساتھ بھی ان کا بہت سے گہرہ تعلق ہے تو شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ اللہ کی شرم نوازی سے اللہ تعالی نے چھوٹ دیرہ والا کو اس نیک کام کے لیے چھن لیا ہے اور یہ بہت بڑا کرم ہے جب یہ دیکھنا ہو کہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ پیار کرتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالی نے کن کام پر لگایا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے اللہ تو اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ چھوٹ دیرہ کے نوجوان جو ہیں اور یہ سامنے آئے ہیں اور چھوٹ دیرہ میں بھی جو مسائل ہے ان کے حال کے لیے ہر ممبر ہر نوجوان جو ہے وہ جوش ہے وہ رزم ہے تو سید جواد حیث شاہ صاحب بتائیے گا پول کو حل کرتے میں بڑا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علیہ محمد والے محمد میں بہت شکر گزار ہوں اپنے بھائیوں کا کہ انہوں نے مجھے اس تنظیم میں شامل کیا اور مجھے مزید خدمت دیا تو جیسا کہ سرختر نے بتایا اور آپ کے بھی نالج جس میں جنید بھائی ہیں جوا سکندر ہے اور دیگر چھوٹ دیران کے سپیشلی ہمیشہ سے میرے ساتھ رہے ہیں اور یہ نہیں کہ ہمارا کام چھوٹ دیران تک محدود ہے الحمدللہ ہم نے پوری تصیل میں ڈیلیور کیا ہوئے اور چھوٹ دیران کے لیے جو ہمارے آل ایڈی پروجیکٹ چل رہے ہیں اس میں راشن ہے صفائی کا ہے اور فلٹریشن پلانٹ آپ کو میں بتاؤں کہ میرے گاؤں کی مٹی اتنی ذرخیز ہے کہ شازیب مذر صاحب اور بھائی امتیاز گندل صاحب دو بھائیوں نے دو ٹن کا ایک فلٹریشن پلانٹ اپنے گاؤں کو تحفہ کیا جو کہ الحمدلللہ چال رہا ہے اور اسے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس کے علاوہ ایمبلنس سرویس اور یہ سارا کچھ جتنا سلسلہ ہے جتنا ہم نے پوری تحصیل میں ڈیلیور کیا یہ سارا کچھ اوورسیز کے تعاون سے ہوا ہے جس میں پہلے دن سے جنید بھائی جواد بھائی اور یہ سارے لوگ میرے ساتھ شامل رہے ہیں اور الحمدلللہ جتنے ورسائل تھے ہم لوگوں نے کر لیا اب اللہ کا شکر ہے کہ جتنے ہمارے ورسیز بھائی ہیں ان سب نے ایک مشترک کا پلیٹ فارم بنا ہے تو اس سے ہم ہمارے پاس مواقع زیادہ آگئے ہیں ہم اپنے جو یتیم بچے ہیں بہنیں ہیں بیٹی ہیں ان کی تعلیم کے لیے ان کی شادیوں کے لیے اور دیگر جتنے بھی مسائل تھے جو ہم لیمیٹیڈ سورس میں کر رہے تھے اب انشاءاللہ اس کا دائرہ کار ہم بڑھائیں گے اور یہ میرا گاؤں جو ہے یہ پاکستان کا سب سے کرتے ہیں گاؤں کے لیے آپ یقین کریں کہ ہماری ایک کال پہ لاکھ روپے لوگ دے دیتے ہیں ہم فیت بو پہ ایک چیز پوسٹ کریں جی یہ چیز ضرورت ہے لاز تائم ایک مجھے یاد ہے کچھ ویل چیئرز دینی تھی تو میں نے پوسٹ کیا کہ ہمیں کچھ بارہ ویل چیئرز چاہیے تھی جنید بھائی ان کی طرف سے مجھے پہلی آفر آئی تھی کہ شاہ صاحب بارہ ویل چیئرز جو ہیں وہ میرے ذمہ آپ یہ جہان تے دینی ہے لے لیں لیکن وہ ہم لوگوں نے ڈیوائیڈ کر دیا اور اسی طرح جتنے بھی ہمارا یہ جب کووٹ تھا تو ملک وال میں ہم لوگوں نے دستر خان بنایا جہاں سے بارہ سو لوگوں کو خانہ ڈیلی ان کے گھر پر پہنچا جاتا تھا روزانہ کی بنیاد پر سو راشن جو کہ آپ کہلیں کہ ستر لاکھ تک لوگوں نے کیا تھا اور اس میں زیادہ تر حصہ جو چوٹ دیرہ کے آور سیز بھائیوں کا تھا یہ میرے بھائی ہمیشہ یہ میری ذات ہو یا کوئی بھی جو گاؤں کی فلا کا کام شروع کرے جیسے ریسینٹلی سار اختر نے ریکویسٹ کی ہے سکول کے کمروں کے لیے تو وہاں پہ لوگوں نے لاکھ روپے دے دی یہ بڑی ذرخیز مٹی ہے اور میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم تمام لوگ مل کے جس طرح عثمان بھائی نے کہا کہ یہ ہم سب کا فورم ہے ہم سب اس میں چیر میں ہیں ہم سب اس میں لیڈر ہیں ہم سب اس میں ورکر ہیں انشاءاللہ اس گاؤں کے جتنے مل ہم ہم کریں گے اور ہم ہا رہا ہے کہ صفائی کا صفائی کے لیے ہم خصوصی انقضام کریں گے اور اس کے بعد دوسرا ہمارا جو مشن ہوگا وہ ہوگا صاف پانی کیونکہ گندگی کی وجہ سے بہت سی بیماریاں اور گندے پانی کی وجہ سے پاکستان میں زلہ منڈی باہدین آپ کے علم ہے کہ اپیٹائٹس سی میں یہ ٹاپ پر ہے اور اس کی مین وجہ جو ہے گندہ پانی ہے اس کے لیے ہم لوگ ہمارے پلانٹ چل رہا ہے اور مزید انشاءاللہ اس فورم سے ہم کریں گے اور میں بہت پر امید ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ کسی سیاست سے کسی ذاتیات سے ہر چیز سے بالاتار ہو کر یہ لوگ جو ہیں یہ پروفارم کریں گے یہ اپنی خدمات چوٹ دیران کے لیے دیں گے چوٹ دیران ہمارا ہے اور ہم چوٹ دیران کیا ہیں ہماری پہچان چوٹ دیران اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ چوٹ دیران آپ دیکھیں گے کہ لوگ مثالیں دیں گے یار دیکھو چوٹ دیران والوں نے یہ کر دیا چوٹ دیران والوں نے یہ کر دیا میں نے ایک دن پوسٹ کی تھی کہ میرے گاؤں میں ایمبلنس نہیں ہے مجھے سات دن میں لوگوں نے بیس لاک رپیہ دیا دو دو لاک رپیہ لوگ مجھے کال کرتے تھے کہ پیسے لے لو یہ جواز سکندر یہ مجھ سے ناراض ہوگی مجھے کال کرتا یار آپ نے مجھ سے ایمبلنس کے لئے پیسے نہیں لیے میں نے کہا بھائی پورے ہو گئے لیکن پھر بھی انہوں نے ڈونیٹ کیا تو یہ ایسے لوگ ہیں یہ بڑے ہیرے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پاکستان میں جیسے ان لوگوں نے آپ دیکھیں کہ درقیوں کی بلندی تک لے جائیں گے انشاءاللہ جیسا کہ یہ پلیٹ فارم تو اللہ تعالی کی کرم نوازی سے بن گیا ہے جو آپ کی گفتگو سے مجھے سمجھ جائے وہ یہ ہے کہ نہ کوئی وسائل کی کمی ہے نہ کوئی لیت میں مسئلہ ہے مسئلہ صرف یہ تھا کہ آپ کی سوچو اس طرف نہیں جا رہی تھی آپ کو ایک پلیٹ فارم نہیں مر رہ تھا جہاں سے آپ اجتماعیت کو فروغ دیں اجتماعیت پلیٹ فارم بھی تھا اور اجتماعیت بھی تھی لیکن لوگ تھے اب پلیٹ فارم کو ہم لوگوں نے وسیع کر دیا ہے اس کا ہویا تو وہ کہتا ہے میرے ذین میں تھا کہ یہ بچارہ گریب آدمی یونان میں رہت ہے اس نے کہ شاہ صاحب میں بھائی جنید صاحب ہر بندہ یہ ہے اور ایک بڑے مزی کی بات ہے جتنے سیاسی دھڑے تھے جس فیملی سے بھی تلق تھے جتنے بھی تھے وہ سارے ایک پلیٹ فارم پر کٹے ہو گئے الحمدلللہ چوٹ دینہ کی تاریخ میں یہ پہلا کام ہو ہے جس پہ کسی نے کوئی اطراز نہیں کی کسی نے کچھ نہیں کہ ہر بندہ کہتا ہے میرے لئے جو میں میں حضر ہوں یہ لوگ بڑے نایاب ہیں اور کوئی ان میں انشاءاللہ سیاست نہیں آئے گی اور یہ انسانیت کے لئے کام کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم انشاءاللہ کام یہ ہوں برادریزم سے اوپر چلا گیا اس میں چوڑ دینہ چوڑ دینہ کے مفادات کے لئے اکتھا ہو گیا چوڑ دینہ کو خوبصورت بنانے کے لئے اکتھا ہو گیا چوڑ دینہ کو مسالی بنانے کے لئے اکتھا ہو گیا ہے یہ تو باز تیہ ہے لیکن اب وقت آگیا ہے کچھ کر دکھانے کا باتیں تو ہم سب اللہ 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 نے آپ سب کو موقع دیا ہے اور آپ کی قیادت میں چونکہ آپ کا اکسپیرئنس بھی ہے آپ کے ساتھ دوسرے بڑے باشعور اور قابل اترام دوست ہیں یقیلا آپ چوڑ دینہ کو دین کا نہیں بلکہ پاکستان کا ایک خوبصورت دین داؤں بنانے میں اپنا کردار میں عرفان الحسن ایڈوکیٹ صاحب کی طرف بڑھوں گا آپ اس پلیفارم کی کام جابی کے لیے اور چوڑ دیرہ میں جتنے بھی مسائل ہیں ان کے خاتلے کے لیے کیا تجویز دیں گے جی اس چیز کے لیے کوئی بھی جتنے بھی مسائل ہیں کوئی بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور اس کو حال نہ کر سکیں تو مین چیز تو یہی ہے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کا مزارہ کرنا ہوگا تو انشاءاللہ اس سائیڈ پہ ہم چلی رہے ہیں تو ابھی ہم نے جتنے بھی فیصلے کرنے ہیں وہ سارے ایک فورم کے تحت کریں گے تاکہ کسی قسم کا اتراز نہ ہو لوگوں پہ اور سارے مطلب جب مشترکہ فیصلے ہوں گے تو ظاہری بات ہے عام عوام کا بھی اعتبار بڑھے گا اور ابھی جتنی فنٹنگ اکٹھی ہو رہی ہے جس میں لوگ کافی دلچسپی لے رہے ہیں اور کافی لوگ اس میں جمع کروا بھی چکے ہیں تو اس سلسلے کو ہم آگے جانی رکھیں گے اور انشاءاللہ متفقہ فیصلے کرتے جائیں جو جو ایشوز ہیں پہلے زیادہ تار تو ہماری یہی رائے ہے کہ پہلے صفائی کے ایشوز کو حل کیا جائے لوگوں کو صاف پانی بہیہ کیا جائے اس کے علاوہ اگر خطرناک تارے ہیں کوئی ہیلی کی ان کو کیا جائے گرین ری کا انتظام کیا جائے اگر کچھ ایسے بچے ہیں جو اپنی تعلیمی مسائل کا شکار ہیں تو ان کے تعلیم کے لیے وظیفے مقرر کیے جائیں تاکہ بچے اپنا تعلیمی کیریر جاری رکھ سکیں تو اس کے لیے مین یہی پیغام ہے کہ ہر شخص برابر ہے ہر شخص کو برابر موقع دیا جائے گا ہر شخص ہی لیڈر ہے ہر شخص ہی کارکن ہے تو اس کے لیے آگے آئیں ہم اس کو ساتھ لے کے چلیں گے سب کو بلکہ جو بھی آئے بہت خوب ساتھ گونر صاحب پریز آپ یہ بتائیے گا کہ اب تک آپ کی کمیٹی کے ممبران کی تناہر کتنی ہوگی ہے اور جو اب تک آپ کی اس کمیٹی کا حصہ نہیں بدیں ان کو آپ کیا میسیج دیں گے جی اب تک میرا خیال ہے کچھ لگ بگ 80 کے لوگ ہو چکے انشاءاللہ آج یقل تک یہ سو کا بگ کر جائے اور میرا تو پہلے سے میرے سارے بھائیوں نے کام گنوا دی ہیں کام کافی ہیں اور یقین کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں جیسے کہ اپنے گھاری بنانا ہو تو اس کو آپ ایک سار پہلے سوچنا شروع کرتے ہیں اسی طرح لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوں گے یہ کام ایک رات سے یا ایک دن سے یا ایک مہت نہیں ہوگے یہ شروعات ہے انشاءاللہ یہ بارش کا پہلا کترہ ہے تو جیسے جیسے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے اس میں میرا خیال ہے سارے میں تو آئے ہی اس لیے ہوں کہ موڈیویٹ کیا جائے لوگوں کو کیونکہ کام گنوانے سے کام تو بہت ہے سارے کو پتا ہے لیکن کام کرنا بھی کوئی بشو نہیں سب سے پہلے تو موڈیویٹ کرنا ہے اور جو بھائیوں کے اندر دلوں میں یا دنوں میں ایک کلپ فہمی ہے اس کو دور کرنا ہے کیونکہ وہ دور کر پائیں گے ایک ہی پلیٹ فارم پر تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کام امیت رکھتے ہیں یہ بڑے بڑے کام بھی کچھ نہیں کرتے ہیں یہ تو سنجھ جا گیا کہ آپ سارے اوگرسیز ہیں پاکستان میں جیسا آپ صفائی کا ذکر کر رہے ہیں جیسا آپ پانی کا ذکر کر رہے ہیں تو ان کاموں کی نگرانی کون کرے گا اور ان کو پایا تکمیل تک کون پہنچائے گا کیونکہ آپ سب بھی بہر رہتے ہیں وہاں فزیکلی تو نہیں جا پائیں گے اگر جائیں گے بھی تکنالوجی کہاں ہے کہ آپ فزیکلی کاموں کے لئے گرانی کریں اس کا آپ نے کیا طریقہ تکنالوجی آج ہم صاحب تکنالوجی کی وجہ سے جڑے ہوئے کوئی کچھ دور نہیں ہے سب سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے دوسرا طریقہ کر یہ پاکستان میں جو ہمارے پڑے لکھے لوگ یہ سادتہ کرام ہے اور جو ہمارے بزرگ ہیں جن پہ سب کی رائے متفقہ ہوگی کوئی کسی کا ایک سربراہ نہیں جس پہ متفقہ ہوگی ساری کمیٹی سارے گروپ میں سارے ممران متفقہ ہوں گے ان کو عام کریں گے اور ڈیلی بیش پہ گروپ میں بھی سارے جتنے بھائی ہیں وہ سارے اس کام کو دیکھیں گے اور سب سے اس کی بڑی جو پہلے دن سے ہمارا موٹو ہے اس کے شفافیت بطل ایک خزانچی کا بہت زیادہ تو اس میں بختلف رائے تھی ہم نے شروع کیا اس وقت تھرٹی تھی ممبر تھی جب ہم نے یہ شروع کیا تھا اب ماشاء اللہ اسی کے قریب ہو گئے تو اس میں وہ حل کرنے کے لیے حساب سے یہ کہ ہم سب کی رائے لیں گے سب سے نام لیں گے ابھی تو بس شروعاتی دن ہے سب کی رائے شامل ہوگی اور سب کی اس میں برابر ایکو امیت ہوگی سب کی رائے کو مکمل طور پر سنا جائے گا اور جو رائے اکثریتی ہوگی اس پر فیش لکھی جائے گا ہاں اگر کہیں سمجھتے ہیں ہمارے ڈیڈا پھر اس کو ڈیڈا بنے نہیں دیگے اس کو بھی انشاءاللہ کوئی کام ہے اس کا بلکل کوئی بھی کام ہے اس برائی بھی جو میرے بھائی اوورسیز میں فانڈنگ کر رہے ہیں یہ سارے خود بخود اس کو ہر روز ڈیلی چیک کر رہے ہوں گے ڈیلی اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور جو کام ہوگا اس کا ایک پر چینل بنایا جائے گا اور یہ بقیدہ پورا اس کا نظام بنایا جائے گا ابھی تو شروعات ہے جب کافلہ بڑھے گا تو انشاءاللہ اس کا ایک پورا سسٹم دا جائے گا جو میرا اوورسیز بھائی پاکستان جائے گا وہ بقیدہ اس کام کو دیکھ سکے اس کی شفافیت کو دیکھ سکے اس کو دیکھ سکے کہ کتنا پیسہ آیا اور کدھر کھرچ ہوا ہے تو یہ سب سے بڑا بجش جس کام میں شفافیت ہوتی ہے وہ انشاءاللہ اس میں اور اللہ کی بہتر سب سے بڑی اور تیسرا اس میں ہمارے پہلا موٹیو ہے کہ خدمت خلق اور سزگی جاری ہے ہم نے یہ سارا کام اللہ کی راہ میں کرنا ہے اور نہ کسی کو دکھانے کے لیے کرنا ہے نہ کسی کو ہم نے جہاں کسی نے ہمارے پر پتر بھی بھائیا ہم سار کے وہاں سے گزر جائیں گے کیونکہ ہمارا مقصد یہ چار دن کی زندگی ہے یہ ہی ختم ہو ماشاءاللہ سارے اکتے ہیں اور جو باقی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل کرم اس کارواہ میں شامل ہوگے اور ہم سب مل کے یہ کام جو میرے بھائی گنوار ہے بہت سارے کام ہیں جو کرنے والے ہیں بہت سارے کام میرے بھائی جواد شاہ صاحب کر بھی رہے اور بہت اچھی خدمت پیش لے تین سال سے میں میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں یقینا میرا ان کو ذاتی طور پر لانے کا مقصد بھی یہ تھا کہ یہ ایک اچھے ورکر ہے تو جس سے بھی ہمیں فیدہ ہو ہم حسنا آپ تک آپ کی کمیٹی کے ممران کی تعداد اسی کے لگ بھگ ہوگی ہے اور اس طرح بتا رہے ہیں کہ ہر ایک میمبر دس سرزار مہان کی بنیاد پر چندہ دیا کرے گا یہ بھی مہان آٹھ لاکھ لپے بنتے ہیں اب پوچھنا چاہوں گا جنید ریاض طاریٹ صاحب سے کہ جب آٹھ لاکھ مہان آنا شروع ہو جائیں ہائیں اور ان کی کس طرح نگرانی کریں ان کا آڈٹ کا طریقہ کیا ہوگا یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگ جان نا چاہتے ہیں لوگوں میں ایک تجسس ہے کہ یہ اس سسٹم کو کیسے چلائیں گے اس انظام کو آگے کیسے بڑھائیں گے تو میں درخواست کروں گا جناب جلید ریاض طارق صاحب سے کہ پلیز آپ اس پر روشی ڈالیے کہ آپ آنے والے وقت میں ان چیزوں کو کیسے آگے لے کر چلیں گے جی سر جو آپ کا سوال ہے اس کے مطابق ابھی تک تو صحیح کوئی فائنل ڈیسیجن نہیں ہو سکا کیونکہ ہم سب لوگ ابھی چیز کے انتظار میں ہیں کہ ہماری تدار تقریباً سو کو اپروچ کرے تو ہم ایک کمیٹی بنائیں گے پاکستان میں جو سارے کاموں کی نگرانی کرے گی اور ایک کمیٹی ادھر بھی ہوگی آورسیز بھائیوں کی جو اس سارے چیزوں کی نگرانی کرے گی تو ابھی ہمارا کوئی بھی فیصلہ اس چیز پہ فائنل نہیں ہو کہ کون بندہ مطلب کیسے چیز کی کی پر مطلب کی جائے گا اور باقی بھی جتنی چیزیں کچھ پیسے سائیڈ پہ ہوں گے تو اس بجٹ کے حساب سے ہر مطلب نئے نئے پروجیکٹ شروع کیے جائیں جیسے کہ پلانٹ ہیں جیسے کہ آگے تعلیم کا شعب ہے تو اس پہ کچھ فاکس کیا جائے گا جائے گا اور ساتھ میں ہمارا ہیلتھ کا اچھا خاص ایشو آ رہا ہے تو ان چیزوں پہ آہستہ آماؤنٹ بے شک بڑی ہوگی لیکن اس آماؤنٹ کو لگانے کے لیے ہم بقاعدہ ایک کمیٹی تشکیل دیں گے جس سے ہر چیز کا ایک آڈٹ رکھا جائے گا ایک طریقہ کار کے مطابق لگا جائے تو اس میں کوئی بندہ کوئی فائنل نہیں کر سکے گا بقاعدہ کمیٹی تشکیل دی جائے جو کہ آئندہ چند دنوں میں ہوگی تو آپ آئندہ چند دنوں میں انشاءاللہ ہم سیونٹی ٹو نیوز کے ذریعے چیز کو شائعہ کریں گے کام سے بندے اس جی کو آگے لے کے جائیں گے کیونکہ ابھی ہم بلکل سٹارٹنگ میں ہیں تو اس لیے میں ابھی تو ہماری آپ اس میں یہ ساری چیزوں کے مشورات چل رہے ہیں تو ہم کچھ آگے اپروچ کرتے ہم آپ کو سیونٹی ٹورنیوز کے ذریعے بتائیں گے جوال سکندر گندل صاحب آپ سماجی کاموں میں بہت ایکٹیو ہیں آپ اپنے بھائیوں کو کیا میسیج دیں گے جی میں سب اپنے بھائیوں کو کہوں گا کہ ہمارے اس ارگنیزیشن میں ہر فیملی کے میمبر ہیں کاشکار ہیں جو نئے یہاں پر لوگ جو یہاں پر سیٹل سیکنڈ جنریشن میری طرح والے بھی ہیں کوئی ڈیفرنس نہیں ہے کہ کون کس کی ساتھ نہیں بنتی جو بھی اس میں ایسا ڈالے گا ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ وہ ہماری جو جوڑ دیرہا ہماری جڑ ہے سب لوگوں کے چاہے ہم سب باہر ہیں لیکن ہماری جو درد یا ہماری جو وہاں کی پکار ہے وہ کسی سے میٹ نہیں سکتی چاہے ہم کتنا بھی باہر رہے رہے ہیں اور اس لیے جو بھی ہے آپ نے کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ آون کرے اور انشاءاللہ ہم اپنے جو آربندی کی کوشش ہوتی ہے کہ جو اگلی جنریشن کے لیے بہتری پیدا کر سکے اور ہمارے لوگوں نے تو جو میں تو پھر بھی فرانس میں پڑھا بسا ہوں لیکن یہاں پر اور میرے بھائی جنہوں نے پاکستان میں مشکلات کا سامنا کیا اور ان کی یہ ٹارگٹ ہوگا کہ ان کے بھائی لوگ چھوٹے لوگ یا ان کے بچے لوگ جو ہیں وہ ان مشکلات کا سامنا نہ کریں تو اس لئے آپ سب ہمارے ساتھ آون کریں اور انشاءاللہ ہم اپنے چوٹ دیرہ کو بہتر بنائیں بہت خوب جناب محمد اکتر شہی صاحب آپ محکمہ تعلیم سے وابستہ ہے یقینا آپ تعلیم سے محبت کرتے ہوں گے چوٹ دیرہ میں تعلیم جو ہے اس کو اور آگے اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے وہاں تعلیم انقلاب لانے کے لیے آپ اپنے دوستوں کو اپنے ناظرین کو کیا پیغام لیں جی بہت شکریہ جی روف کہ ہم اوورسیز فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے تعلیم میں انقلاب لائیں جس طرح ہمارے پاس گورنمنٹ ہائی سکول چھوٹ دیرہ جو ہے ایٹی ایٹ سے یہ میڈل پھر اس کے بعد ہائی سکول بن گیا لیکن علمیہ یہ ہے کہ گورنمنٹ آتی رہی ہیں مختلف گورنمنٹ کے ادوار آئے لیکن آج تک ہمارے گورنمنٹ آئی سکول چھوٹ دیرہ کی جو ہے بیلڈنگ نہ بن سکی تو ہوتا کچھ ایسے تھا کہ جب بچے تعلیم حاصل کرنے سردی بھی ہوتی ہے گرمی بھی ہوتی ہر قسم کے موسم کا فیس کرنا پڑتا ہے تو کمروں کی شدی ڈال رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم اقلاب کیسے لائے جا سکے چھوٹ دیرہ کے لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کیسے کیا جائے زیری بات ہے جی تعلیم دوست ہیں یہ میرے جتنے بھی بھائی پروگرام میں شامل ہیں جو بھی ناظرین سمہین اس بروگرام کو جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ان تک یہ میں اپنی آواز کو پہنچانا چاہوں گا کہ ہم اس پلیٹ فارم سے تعلیم میں انقلاب لاسکتے ہیں زیری بات ہے کہ تعلیم کے انقلاب کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں بچوں کی اس پہ ہمیں فوکس کرنا ہوگا پس افعال یہ ہے کہ غریب بچے ہمارے سکول گورنمنٹ آئی سکول چھوڑ دیرہ میں زیادہ تار غریبوں کے بچے پڑھتے ہیں کیونکہ جو لوگ افورڈ کرتے ہیں وہ تو اپنے بچوں کا اچھے سکول میں داخل کروا لیتے ہیں لیکن زیادہ تار ہمارا جو گریب بچوں کا وظیفہ سکول لگا دیا جائے جو بچے لائق اور قابل ہیں ان بچوں کو ایسی موٹیویشن دی جائے کہ بیٹا آپ سکول پڑھیں آپ کسی اچھے کالج میں اچھی یونیورسٹی میں جانا چاہیں تو ہم پاکستان اوورسیز فانڈیشن چھوڑ دی رہا کی فانڈیشن سے ہم آپ کو سکول شپ دیں گے اور ہم آپ کو کسی اچھے ادارے میں ایڈمیشن لے کر دیں گے تو یہ چند ایسی گزارشات ہیں ایسی چیزیں ہیں جو تعلیم میں انقلاب لاسکتی ہیں تو یہ گورنمنٹ ہائی سکول چھوڑ دیرہ ہمارا اپنا گاؤں ہے اپنا سکول ہے یہ تمام جو ایباب بیٹھے ہیں ان سب ہی مادر علمی ہیں میرے سٹوڈنٹ اس میں بیٹھے ہیں تو میرے لیے یہ سارے قابل فخر ہیں قابل عزاز ہیں جس طرح شاہ صاحب نے کہا ہے یہ چوڑ دیرہ کی بٹی بڑی زرخیز ہے بڑے دل والے لوگ ہیں تعلیم سے بڑی محبت رکھنے والے لوگ ہیں تو انشاء اللہ یہ انقلاب ایسے ہی لائے جا سکتا ہے روف گندل صاحب آپ نے بڑی پیاری بات کی ہے تعلیم میں انقلاب اس ہی صورت میں لائے جا سکتا ہے کہ غریب بچوں کو پرموٹ کیا جائے غریب بچوں جائے ان کے والدین سے مسلسل کمینیکیشن رکھا جائے یقین جانے کہ میری پچھلے دنوں شاہ صاحب اور میں ایک جگہ بیٹھے تھے ہماری گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے یہ بات کہتے ہوئے بڑی خوش ہی محسوس ہو رہی ہے کہ شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اختر صاحب آپ آگے تو لگے آپ لوگوں کو ملیں تو صحیح آپ لوگوں سے بات تو کریں تو لوگوں آپ کا ساتھ دیں گے تو یقین جانے مجھے یہ خوش ہی ہو رہی ہے کہ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے تو لوگ جوک میرے سے رابطہ بھی کر رہے ہیں مجھے فنڈ بھی دے رہے ہیں تو یقین جانے دیرہ دل والے لوگ ہیں پیسے کا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ ہے منصوبہ بندی کا ایک گائیڈ لائن کا وہ اللہ کے فضل وکرم سے آپ کو پلیٹ فارم مل کے ہے اس پر بڑے ٹلینٹڈ لوگ ہیں ان میں جوش بھی ہے جذبہ بھی ہے ارادہ جو ہے وہ بھی پختہ ہے یقیناً چوڑ دیرہ میں انقلاب آئے گا اور ہر شعبے میں آئے گا چوڑ دیرہ مجھے بھی لگر آرہا ہے جس طرح کہ آپ کے جذبات ہیں سب دوستوں کے جذبات ہیں چوڑ دیرہ انشاءاللہ منی وعددین کا خوبصورت ترین چوڑ دیرہ بنے گا شاہ صاحب آپ کا میسیج اپنے ہی ہے کہ آ جائیں ہمارے ساتھ اس کارواں میں شامل ہو جائیں ہم لوگ چھے آٹھ لوگ کلے تھے تو ہم نے گاؤں کے صفائی کروالی پلانٹ لگا لیا ایمبولینس لے لی راشن دے دیا گاؤں سے باہر کر لیا اگر ہم پورا گاؤں مل جاتے ہیں تو یقین جانے کہ ہم تحصیل کا نقشہ بدل سکیں گے تو کوئی اس میں میں شورٹی کرتا ہوں میں گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی سیاست کبھی ذاتیات کبھی اس طرح کی آگ کو بو آئے تو سب سے پہلے جو بندہ اس سے الگ ہوگا وہ میں ہوں گا بھائی اسرار ہوں گے بھائی اسمان ہوں گے جنید ہوں گا ہم سب ہوں گے لیکن یہ انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا اور ایک بات جو میرے دل میں ہے جنید اور میں کلاس میں گورنمنٹ سکول میں گورنمنٹ رفیو اسلام میں دوسرے سکول میں پڑھتے رہے تو ایک چیز جو ہے وہ میری دلی خواہش ہے میری بیٹی ابھی دو سال کی ہے میں اپنی بیٹی کو گورنمنٹ گرل سکول چور دیرہ میں ایڈمیشن کرواؤں جتنے بھی جتنے بہت اس میں شامل ہوں گے وہ اپنے بچوں کو یہاں پہ گورنمنٹ سکول میں داخل کروائیں یہاں پہ جو فیسیلٹیز نہیں ہے وہ ہماری فانڈیشن دے گی ہم لوگ کریں گے لیکن یہ نہیں ہو کہ جواد شاہ کی بیٹی ساراختر کا بیٹا وہ ایڈوکیٹر میں پڑے اور ایک جتنے آورسیز مجھے سن رہے ہیں جتنے میری سب سے سب سے ریکویسٹ ہے خدارہ ہمارے ساتھ شامل ہوں اور جو جنید بھائی سے آپ نے سوال کیا کچھ چیزیں وہ شاہد جسٹیفائی نہیں کل سکے سر اس میں شفافیت اس طرح ہم ایک دیکھ آئیں گے آپ نے وہاں سے فنڈ کیا بکشش کے لیے آپ کے پاس یہ موقع ہے جو مجھ سے بڑے ہیں میرے بڑے بزرگ ہیں انہیں بھی شمولیت کی دعوت ہے جو مجھ سے چھوٹے میرے بھائی ہیں انہیں بھی دعوت ہے کہ شامل ہو جائیں اس کاروان میں روز میشر آپ کہنے والے ہوں کہ اس کاروان میں شامل تھا جس نے وہاں کے غریبوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جس نے یتیم بچیوں کو یتیمی کا انہیں محسوس نہیں ہونے دیا جس نے وہاں پہ اپنے گاؤں کے بزرگوں کو ان کی سفید پوش طبقے کا بھرم نہیں ٹوٹنے دیا ہم انشاءاللہ وہ کاروان بنیں گے اور شامل موجوانوں کو دوستوں کو سپوٹوں کو اور یقینا مجھے اس چیز کی اوبید ہے شاہ صاحب کے پیغام پر جاؤں گا جی بولیے صاحب روح گندل صاحب میں گزارش یہ کر رہا ہوں شاہ صاحب نے بہت پیاری گفت گو کی ہے میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ گورنمنٹ سکولوں میں اپنے بچوں کو داخل کروائیں تو میں آج سیونٹی ٹو نیوز کے چینل سے تمام دوستوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہوں کہ الحمدللہ میری بیٹی گورنمنٹ گرلز ہائی سکول چھوٹ دیرہ میں ہی پڑھ رہی ہے میرے دوست یہ نہ سمجھے کہ ان کے بچے سرکاری سکولوں میں جا رہے ہیں میری بیٹی بھی الحمدللہ گورنمنٹ گرلز ہائی سکول چھوٹ دیرہ میں پڑھ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو شاہ صاحب نے بات کہی ہے بہت پیاری کہی ہے میرے بیٹے بھی گورنمنٹ سکول میں پڑھیں گے آپ بھی اپنے لوگ آپ پر اعتبار نہیں کریں گے سب سے پہلے جو ہم چاہ رو پھائی میں اس پر اپنا اپنا ایک پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ میں اکثر کا اس لیے اکثر صاحب اور مجھے کوئی فرق میں ہم لوگ اس گاؤں میں آر بیٹا ہیں بیٹا ہم پر پڑھ ہوں ہم لوگ نے مثال بنا جو ری بیٹا دے جب ہم 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 بچے آکے بتائیں کہ بابا میرے سکول میں یہ چیز نہیں ہم پھر یہ ہم بتائیں گے کہ گورنمنٹ ہائی سکول میں کمرہ نہیں ہے جس پہ جو میں یقین سے کہتا ہوں اگر ہم لوگوں کے بچے جائیں اسلام علیکم رہو صاحب یہی اس پہ لوگوں کے تحفظات تھے کہ یہ اس کو دوسرا آپ کے عظم سے میں متاثر ہوں شاہ صاحب آپ سماجی وقت رہے ہیں آپ کی بیس مار خدمات ہے اور یقین آپ کی آپ اس میسج کو جو بھی لوگ سر رہو صاحب ایک پوائنٹ لگے سائیڈ مختصار پرگام دیجئے اس کو کامیاب کرنے کے لیے فارمولا بتائیے اور زیادہ سے زیادہ فارڈ نکتہ کرنے کی بھی کوئی قانونی شیخ ہمیں بتائیے سر ایک پوائنٹ ہے کافی دوستوں سے سوال کیا گیا نگرانی کا تو نگرانی کے لیے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ چوڑ دیران کا ہر فرد ہی ہر پراجیکٹ کا نگران ہوگا مثلا اگر ہم ملازم رکھتے ہیں صفائی والے تو جو بھی گاؤں کا بندہ ہے وہی اس کا نگران ہے اگر صفائی نہیں ہوئی ہوئی تو وہ کسی بندے کو بھی پوچھ سکتا ہے ہاں جی آپ کدھر ہیں تو ہر بندہ چوڑ دیران کا نگران ہوگا کیونکہ ہر بندہ نگران ہوگا تو ہر بندہ اس فورم کا حصہ دار ہوگا جب ہر بندہ اس فورم کا حصہ دار ہوگا تو انشاءاللہ یہ فورم کامیاب بھی ہوگا اور یہ بہت آگے تک جائے گا اور یہی عمارہ عظم ہے کہ ہر فرد کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے پہلے بھی بتایا ہے پھر بھی کہ ہم کسی قسم کا فرق نہیں کریں گے جو بندہ جس قابل ہے اب ہم نے کام کی نگرانی کے لیے اپنے اساتذہ کا انتخاب کی ہے کیونکہ اساتذہ کسی بھی معاشرے کا سب سے مطبر اور اچھی شخصیات ہوتی ہیں کیونکہ وہ پیغمبری پیشے سے منسلک ہوتی ہیں تو اس لیے ہم نے اب ان کا انتخاب کی ہے اسی طرح ہم نے سید صاحب کو اس لیے کے ساتھ لے گیا ہے کہ یہ اولادِ علی ہیں تو یہ اپنی ساری چیزوں کو ملٹین رکھیں گے اور انشاءاللہ ہم آگے ساری چیزوں کو ساتھ لے کر چلیں گے ہر فرد کو عصہ بنائیں گے ہر فرد ہی نگران ہوگا ہر فرد ہی جو ہے وہ ہر چیز اس کے سامنے ہوگی چوٹ دیرہ کے نوجوانوں کو کیا پیغام دے گی کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر کس طرح پیسے جمع کروائیں گے جی چوٹ دیرہ کے نوجوانوں کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ اگر آپ ایک آنا بھی ایک چوانی بھی دیتے ہیں اس کا بھی آپ حساب مانگیں گے تو پورا چوٹ دیرہ اس کا حساب دے گا اس لیے کہ آگے بڑھیں اس چیز کا حصہ بنیں ہم آپ کے ساتھ ہیں بلکہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں آپ امارے ساتھ ہوں آپ لوگ ہمیں لے کے چلیں ہمیں کوئی اس چیز کا شوق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو لے کے چلیں جو بھی آگے آئے گا ہم اس کے ساتھ آمین کہیں گے کسی قسم کا امارہ ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے یہ صدقہ جاری گئے ہے یہ خلق خدا کی محبت ہے اور انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس لیے کم میں بڑھ چاڑ کر حصہ لینے کی توفیق دے آپ سب کے جذبات ماشاءاللہ قابلے حریف ہیں اور آپ سبھی جو ہیں جو بھیاں وہ خوبصورت بنانے کے لیے پورزم ہیں آخری سوال کروں گا جناب جلید ریاض کہ آپ اس پروگرام کے اختتام پر کیا پیغام دیں گے سر جی سر میرا یہی پیغام ہے اپنے سب سننے والوں کے لیے اور اپنے سب دوستوں کے لیے جو بھی ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ آئیں ہمارے ساتھ اس عظم میں اس ارادے میں شامل ہوں تاکہ جس میں ہم اپنی دنیا کے لیے تو کر ہی رہے ہیں اپنے گاؤں کے لیے کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کر کے لیے ہم سارے چوٹ دیرہ کے لوگ دربائر کے ملکوں میں آئے ہوئے ہیں جہاں پہ اپنے رزق کمار ہیں لیکن ہم اس چیز کو بھول گئے ہیں کہ رزق کا مالک تو ہمارا خدا ہے تو ہم آئیں اپنے لیے بھی کچھ کریں اور اپنے گھر والوں کے لیے آپ سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ کریں اور اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کریں تو آئیں ہمارے ساتھ اس چیز میں ملیں اپنا حصہ بنیں اس چیز کا حصہ بنیں اور اپنے گھاؤں کے لیے کچھ کریں اور پلیز اللہ تعالیٰ کتاب میں کچھ کریں ہمارا یہ جتنا بھی آپ کاروبار کہہ لیں ہم یہ خدا سے کاروبار کر رہے ہیں تو خدا کبھی بھی کسی کو ناراض نہیں کرتا اللہ تعالیٰ آپ کو اگر آپ ایک روپیہ دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے وضلے آپ کو ستر روپیہ دیتا ہے تو بے شک آپ اگر دس ہزار دیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی ذریعے سے آپ کی کاروبار کے ذریعے سے آپ کو بہت زیادہ دے گا لاکھوں میں دے گا اور آپ کی آخرت بھی اس چیز سے سنگ رہے گی تو میرا سب بھائیوں سے التماس بھی ہے درخواس بھی ہے اپلیکیشن بھی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ ملیں اور اس چیز کا عصہ بنیں اس چیز کی نگرانی کریں اور اس چیز میں دنیا میں بھی کچھ کمائیں اور آخرت میں بھی کچھ کمائیں اور اپنے گاؤں کے لیے بھی کچھ کر کے جائیں تاکہ آپ کا نام آپ کے جانے کے بعد بھی جہاں پہ قائم رہے اس پرگرام کے احتکام پر آپ سب نے تمام ایمانوں کی گفتبوس ہونی سبیت ہے وہ پورازم ہے اور ان کے حوصلے بلند ہیں یقیناً جب نوجوان ایک جگہ کٹے ہوتے ہیں تو تبدیلی لانا مشکل نہیں ہوتا بہت آسان ہو جاتا ہے اور جس طرح وسائل ہیں چوڑ ہیرہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی نعمتوں سے نوازہ ہوا ہے بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے ان کے پاس وسائل بھی ہیں اب جذبہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو جو ناظرین ابھی تک اس فونڈیشن کا احسانی بنے ان سے بھی درخواست کروں گا تو وہ ان کے ساتھ ملے سب مل کر اجتماعی طور پر اپنے گاؤں کی ترقی کے لیے اپنے گاؤں کی مخوادات کے لیے اپنے گاؤں کو محرومیوں سے لکالنے کے لیے مل کر کوشش کریں تمام ایمانوں کا ایک بار پھر شکریہ داتا ہوں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ اس فونڈیشن کی تبدیلی بارے میں سوالات کیے جائیں گے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں کا کامیاب ہوئے ہیں جناب حافظ صاحب کا شکریہ آخر میں آپ سے التماث ہے کہ اپنے دماؤں میں یاد رکھے گا اور آپ اس میں بھائی چارے کی مضبوط کے لیے کام کریں شکریہ جناب موسیقی